نمسکار انڈیا ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں آپ کا بہت سباغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں جوتستنا پارٹنی نمسکار میں حسین رزوی روس اور یوکرین کے بیچ یدھ لگاتار لگ بھک ایک مہینے سے جاری ہے ایک طرف جہاں بروزلز میں ناٹو کی امرجنسی میٹنگ ہونے والی ہے تو وہیں دوسری طرف روس پر ناٹو دیش مانو کسی بڑے ایکشن کی تیاری میں ہو روس کے بارڈر پر ناٹو کے تیس ہزار سینک اس وقت تینات ہیں یہ ناٹو کی سینہ روسی بارڈر پر یدھ بھیاس کر رہی ہے وار ایکسسائز چل رہی ہے اور آج ہی ایک امرجنسی میٹنگ ہونے والی ہے برسلز میں جس میں شامل ہونے کے لیے بائیڈن پہنچے ہیں اور آج کچھ اور کڑے پرتیبندوں کا روس کے لیے اعلان ہو سکتا ہے یہ بیٹھا کئی مائنوں میں اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ یوروپین یونین کے لیڈرز سے بھی جو بائیڈن آج ملاقات کریں گے وہیں ناٹو دیش کی اگر بات کی جائے تو لگ رہا ہے کہ وہ کسی بڑے ایکشن کی تیاری میں ہے حالانکہ ناٹو نے پہلے یہ صاف کیا تھا کہ وہ یوکرین کی سینہ کے اندر پرویش نہیں کریں گے اس بارڈر کو کروس نہیں کریں گے لیکن رشیہ بارڈر پر تیس ہزار سینک جو ہیں وہ ضرور تینات ہیں اور لگاتار وار ایکسسائز وہ کر رہے ہیں اور ایسے میں روس پر بڑے ایکشن کی تیاری کا اگر ہم ذکر کریں تو کس طرح کی وہ تیاری ہے کیا تیاری کی گئی ہے ناٹو دیشوں دوارہ اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو روس پر بڑا ایکشن اور اس کی تیاری میں ناٹو دیش قریب تیس ہزار سینک جو ہیں وہ روس کی سیما سے سٹےوے دیشوں میں اس وقت موجود ہیں اور لگاتار باتچیت ہو رہی لڑا کو ایمان بھی تینات کر دیے گئے ہیں خطرناک مسائلوں سے لیس لڑا کو ایمان تینات ہیں جو روس کے سیما کے علاقوں میں جو دیش ہیں جو ناٹو کے ممبر ہیں اور پولینڈ بھی ویزٹ کرنے والے ہیں جو بائیڈن اور آج کی جو امرجنسی میٹنگ ہے ناٹو کی وہ بہت اہم بتائی جاری ہے اور ایک بڑی تیاری ہے روس کو گھیرنے کی لیکن یہ کتنا کامیاب ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا اور ایک مہتپون بات یہ بھی ہے جو بائیڈین جب یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ وہ بریزلز جائیں گے یورپین یونین کے لیڈر سے ناٹو کے لیڈر سے ملاقات کریں گے اس بیٹھک میں شامل ہوں گے تو انہوں نے اس بات کے لیے بھی چیتایا تھا کہ روس پرمانو حملہ بھی کر سکتا ہے ایسے میں یدہ بھیاس میں پرمانو پنڈوپی کو بھی ناٹو نے تیار رکھا ہے روس یوکرین یدھ کے بیچ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ناٹو نے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے بیلجیم کی راجدانی بریزلز میں آج ناٹو کی یہ اہم میٹنگ ہونے والی ہے اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے امریکی راشترپتی جو بائیڈین بریزلز پہنچنے والے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو نہ صرف اس بیٹھک میں وہ شامل ہوں گے بلکہ یورپین یونین کے لیڈر سے بھی وہ ملاقات حسین آج کریں گے بہت ہی اہم یہ میٹنگ آج کی امرجنسی میٹنگ ناٹو کی آج ہونے والی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے جو بائیڈن بریزلز پہنچ رہے ہیں یورپی یونین کے تمام نتاؤں سے ان کی ملاقات ہوگی لیکن یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں یورپی یونین ناٹو اور امریکہ کی یہ کوششیں روس کو کتنا کنٹرول کر پائیں گی روس پر کتنا کمانڈ اس سے ہوگا روس کتنا تیار ہوگا ان تمام ساری باتوں کے لیے جو اس سارے ملک کہہ رہے ہیں کیونکہ اب تک کے سارے دباؤ روس کے آگے بے معنی ثابت ہوئے ہیں روس پچھلے انتیس دنوں سے لگاتار یوکرین کے الگ الگ شہروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس کے قدم اب تک کہیں سے بھی کسی معنی میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں لگاتار یدھ کو لے کر اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس نے پیمنٹ لینے کی جو بات ہے وہ بھی اب روبیل میں کہہ دیئے کہ جن دیشوں کو وہ گیس سپلائی کر رہا ان کو پیمنٹ اب وہ روبیل میں کریں گے جو مطر دیش ہیں ان سے ہی وہ ڈالر میں پیسے لے گا بلکل یہ تو ایک بہت مہتپون بات سامنے آئی ہے جس کا ذکر حسین آپ نے بھی کیا